اٹلیس کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ چھے ساتھ کنٹریز وزیٹ کریں ہنگر ڈالر پر ڈے کا خرچہ ہونا چاہیے میرے ساتھ بیٹھے کراچی کشہری خورم سعید خان یہ انڈیا سمیت ستائیس ممالک گھم چکے ہیں ایسا پروفیشن میں بزنس مین ہوں ٹرابلنگ کرنے میرا پیشن ہے کچھ کنٹریز میں میں نے بائی روڈ ٹرابل کیا ہے کچھ کنٹریز میں میں نے بائی ایر بھی ٹرابل کیا اور وہاں جاکے میں نے بائی روڈ ٹرابلنگ کیے جہاں بھی ہم گئے لوگوں نے بہت عزتی محبت کی پاکسانی پاسپورٹ کو تو بائیس سے تیز بائیکر لے کے اور عمرے پہ گئے انڈیا کا ایکسپیرینس کیسا رہا بہت ہی شاندار بہت مزیدار ٹرابل لوگوں نے بڑا ویلکم کیا یہ کانے بسیکلی فرانس سے ایشو ہوتا ہے یہ ایک پرمیشن ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی کہ آپ جو ہے بورڈر کروس کر سکتے ہیں اور اس میں مور دن ہنڈرڈ کنٹریز میں اب اپنی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں تو اس کے ایک ہیڈ آفیس ہے جو کہ لاہور میں کیا آپ بائیک اور گاڑی پہ یورپ سفر کرنا چاہتے ہیں ویسے تو یہ بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں میرے ساتھ بیٹھے کراچی کے شہری خورم سعید خان یہ انڈیا سمیت ستائیس ممالک گھم چکے ہیں ان کی کہانی سے آپ کو کئی انفرمیشن ملے گی تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انزار ہے سر ستائیس ممالک گھم چکے ہیں ماشاءاللہ سے انڈیا سمیت دیگر ممالک بھی جو ہے بائی روٹ ٹرائول کر چکے ہیں آگے یورپ جانا چاہ رہے ہیں ویسے دیکھا جائے اتنے ممالک گھمنا اتنا آسان تو نہیں وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ تو کس طرح سے ٹرائول کیا سب سے پہلے میں شکریت ہزار ہوں آپ کے چینل کا جنہوں نے وقت نکالا اور میرے انٹرویو کے لیے آپ آئے بہت شکریہ آپ لوگ کا اچھا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ کراتا ہوں آپ کو کہ میرا نام خونم سعید خان ہے اور ایزا پروفیشن میں بزنس من ہوں اور ٹرائولنگ کرنا میرا پیشن ہے جب آپ ٹرائولنگ کرتے ہیں تو آپ بہت سارے ہم دماغ لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو اس لئے ہم نے جب کچھ لوگ ملے تو ہمارے ایک بہت بڑا جو کلیب ہے جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کلیب ہے جس کا نام کروس روٹ موٹر بائیک اور ٹرائولر کلوبہ پاکستان ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ٹورزم کو فروغ دینا ہے اور جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں ٹورزم کے جس کے اندر بائیکر سے لے کے گاڑیاں اور پیدل ٹرائول کرنے والے رائٹر بلوگر فروٹوگرافر سب ہم نے ان کو شامل کیا ہے تو اس سلسلے کریے اور پرسنلی میں نے کافی کنٹریز میں ٹرائول کیا ہے کچھ کنٹریز میں میں نے بائی روڈ ٹرائول کیا ہے کچھ کنٹریز میں میں نے بائی ائر بھی ٹرائول کیا اور وہاں جا کے میں نے بائی روڈ ٹرائولنگ کیا ہے جو میں نے بارڈر کراس کیا ہے وہ انڈیا کا بارڈر میں نے کراس کیا ہے بائی روڈ اور جو ہے وہ ایران کا بائی روڈ جو ہے میں نے بورڈر کراس کیا ہے اور اسی سلسلے کی کڑی میں ہم نے مختلف جو ہے وہ ٹرپس کرائے جس میں سب سے پہلا جو ہمارا گروپ تھا وہ پچیس بائیکرز کے ساتھ آہ تین سال پہلے جو ہے وہ ایران گیا اور ہم نے بہت آہ اچھی طریقے سے کامیابی کے ساتھ جو ہم نے بورڈر کراس کیا اور کامیابی کے ساتھ تور کر کے واپس اپنے ملک کو پہنچے جب یہ بتائیں کہ دیکھا جائے تو پاکستانی پاسپورٹ پر لوگ کافی لرتے ہیں جو کہ موجودہ سیچویشنز ہیں صورتحال ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے پاکستانی پاسپورٹ پر دیگر ممالک بزرٹ کرنا ٹرائول کرنا اور کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور دیکھا جائے تو کئی ایسے پاکستانی نزاد دیگر ملکوں میں لوگ ہیں جو کہ پورا پوری دنیا گھومتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میں جو ہے وہ پاکستان سے ہوں تو یہ فرق ہوتا ہے پاسپورٹ دیکھیں میں نے میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے وہ پرسنن ٹو پرسنن ویری کرتا ہے مگریشن کے اندر میں نے بہت سارے اچھے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ آپ کو فیور بھی دیتے ہیں اور آپ کو بہت اچھو طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور بعض لوگ پرسنلی شاید ان کی اپنی کوئی گرج ہوتی ہے جو وہ ایزا پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے یا کچھ اور دنیا کے پاسپورٹوں کو دیکھ کے وہ اپنی پرسنل گرج نکالتے ہیں باقی ایسا نہیں کہ سب جگہ ایسا ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ میں نے بھی فیس کیا ہے اور مگر یہ کہ اللہ کا شکر ہے جہاں بھی ہم گئے لوگوں نے بہت عزت دی محمد دی پاکستانی پاسپورٹ کو اور ہمارے گروپ کی کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ پاکستانی پاسپورٹ کو پوری دنیا میں لے جائے جائے تاکہ اپنے پاسپورٹ کو سٹرونگ کیا جائے پہچان کرائی جائے زائے بات ہے کہ ہم کنٹری سے بہت کچھ مانگتے ہیں مگر ہمیں بھی تو اپنے کنٹری کے لی کوئی ڈیلیور کرنا ہے نا ستائیس ممالک ایک چھوٹا سا لفظ ہے ایسے ہی ادا ہو گیا لیکن ستائیس ممالک مطلب کافی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھا تجربہ بھی ہے بہت بڑا مشکل کام بھی ہے کون کون سے ممالک گئے کیسے گئے اور آسان تھا بائی روڈ اگر بات کی جائے تو اس میں کیا کیا چیز اندر تھا دیکھیں میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اپنے اس سے کہ جو ہمارا کلپ کی میں نے آپ کو مثال لگی ہوں کہ ہم لوگ کا جو ٹاپک ایس ہو بائی روڈ بورڈر کراسنگ ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں میں بورڈر کراس کریں تو اسی سسلے کی پہلی گاڑی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایران گیا اور دوسری گاڑی ہماری یہ تھی کہ ہم نے پلان کیا کہ ہم بائی روڈ عمرہ کریں جس پہ ہم نے پھر اس کے پر وریکنگ کی اور تقریبا یہ کنٹری ٹو کنٹری جو ہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں اس میں بڑی پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں بڑی اس میں ہماری ہیلپ کی اور یہ ٹور پلان ہوا اور بائی روڈ ہم پھر دوبارہ سے ایک بائیس سے تئیس بائیکر لے کے اور عمرے پہ گئے یہ بڑا اچھا ہمارا ٹرپ تھا جو کراچی ایک ہے لہور سے ہمارا یہ ٹرپ شروع ہوا ہوتا ہے لہور سے پھر ایران اور ایران سے بندراباد سے ہم لوگ شارجہ فیری کے تھرہو آئے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ آگے ٹور جو ہے مکہ تک کا ہمارا رہا ہو بڑا کامیاب سفر رہا ہے پھر ہمارے جو تیسرا جو بائی روڈ انٹرنیشنل ٹرپ تھا وہ ہم نے بی ایم ڈبلو بائیکرز کے ساتھ کیا کیونکہ جو ان کا گروپ تھا لہور میں انہوں نے انٹرسٹ چو کیا کہ جی ہم ہم آپ کے قلب کے سدورائی میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ہماری قلب کے سدورائی میں پھر وہ ایران کا ایک ٹرپ ہوا پھر ہمارے جو چوتھا ٹرپ تھا وہ ہمارے جو پریزیڈنڈ ہے مکرم ترین خان صاحب ان کا تھا لاہور سے استمبول تک کا جو انہوں نے کیا اس کے لئے ہم نے سوچا کہ اب ہم نے بائیکوں پہ تو بہت سفر کرا دی ہے اب گاڑی پہ سفر ہونا چاہیے اور فیملیز کے ساتھ بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ایک میسیج جو ہے وہ آگے جائے گا تو پھر ہم نے ایک سال ہمارے اس قلب نے کوشش کی کوشش کر کے پھر آخر میں چھے ہماری جو گاڑیاں تھی وہ کنفرم ہوئی اور اس طرح پھر ہم نے چھے گاڑیوں کے ساتھ لاسٹ نومبر میں بارڈر کراس کیا ایران کا اور سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کے بہرہ عرب سے لے کے اور گیسمنسی تک ہم لوگوں نے گاڑی چلائی اور پاکستان کے جھنڈے پورے ایران میں گھومائے کونے کونے پہ تقریباً بارہ سے چودہ شہر ہم نے کبر کیا اور ہر شہر کے کونے پہ جابتے پولیس والوں سے بھی انٹریکشن ہوتا تھا لوگ بھی رک رک کے پوچھتے تھے یار آپ پاکستان سے ہیں اچھا یہ پاکستانی لوگ ہیں آپ لوگ وہ ہم سے انٹریکٹ ہوتے تھے کھڑے ہو کے تصویریں کھچواتے تھے بات چیت ہوتی تھی کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا اور بعض لوگوں نے جن کو وہاں کے لوکل جو کلپ سے انہوں نے ہمیں کانٹیک کیا فیس بک کے سوشل میڈیا کے ثورہ انہوں نے ہمیں کانٹیک کر کے اور ہمیں وہاں پر کافی جو ہی نا فیسیلٹیٹ کیا ہمیں یہ بتائیں کہ دیکھا جائے تو انفرمیشن لوگوں کو اگر حاصل کرنے ہو اگر کسی نورمل انسان کو اگر ٹور کرنا چاہتا ہو کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اگر وہ گاڑی میں جانا چاہتا ہو تو کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے اگر وہ بائیک میں جانا چاہتا ہو بائی روٹ جو جانا چاہتا ہوں ان کو کیا کیا چیزیں دیکھیں اس کے ایک ڈاکومنٹیشن اس کو کارنے بولتے ہیں یہ کارنے بسیکلی فرانس سے ایشو ہوتا ہے اور اس سے یہ پرمیشن ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی کہ آپ جو ہے بورڈر کروس کر سکتے ہیں اور اس میں مور دن ہنڈرڈ کنٹریز میں اب اپنی گاڑی لے کے جا سکتے ہیں تو اس کا ایک ہیڈ آفیس ہے جو کہ لاہور میں اور وہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں گاڑی کا کوئی ڈیپوزٹ ہوتا ہے ان کی ڈیپوزٹ کی فی ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں گاڑی کے سیکیورٹی جمع کرانا پڑتی ہے پھر ان کی اپنی ایک فیس ہوتی ہے تو ضابط ہے وہ فیس آپ کو پی کرنا پڑے گی تو آپ کی گاڑی کا کارنے بھی بنتا ہے اور ساتھ میں آپ کا انٹرنیشنل ڈرائونگ پرمٹ آئی ڈی پی کہلاتا ہے انٹرنیشنل ڈرائونگ پرمٹ وہ بھی ساتھ میں بنتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے آپ کو انٹرنیشنل ٹرائول کرنے کے لیے لازمی چاہیے ہوتی ہیں عموماً ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں تو عموماً کتنا خرچات دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں صرف ابھی ایران کی تو ایران تو پاکستان سے بھی سستہ ہے اس لیے سستہ ہے کہ آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی اور دکھ بھی ہوگا کیونکہ وہاں پر جو وہاں کی پبلک ہے وہاں کے نئے جو پیٹرول ہے وہ دس روپ ہے پاکستانی اور جو ہم فورنرز جاتے ہیں ان کے نئے انیس روپ ہے تو اگر ہم یہاں سے خنجراب کا بھی ٹور کر کے آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گاڑی میں دو ڈائی لائکو پیٹرول لگ جاتا ہے اور میں نے ایران میں تقیباً ساڑھے پانچ شہ ہزار کلومیٹر گاڑی چلا ہی ایران کے اندر جس میں ہم نے پورا ایران گھوما ٹھیک ہے نا مطلب اتنا سستا مطلب کراچی سے جو ہم بورڈر آئے گئے تو ہمارا زیادہ پیٹرول خرچ ہوا زیادہ پیسوں میں پیٹرول خرچ ہوا نائنٹی تھا ہوسن کیا پیٹرول خرچ ہوا اگر ہم ایران سے پھر ایرا کے یورپن کنٹریز میں جانا چاہتے ہوں تو اٹلیس کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ جو ہے وہ چھے سات کنٹریز وزٹ کریں دیکھیں ان کے کچھ کرائٹیریز ہوتے ہیں جب آپ خاص طور پر یورپ جاتے ہیں تو ان کے اپنا ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ جی آپ کوئی بندے کے پاس جو ہے اٹلیس ہنڈر ڈالر پر ڈے کا خرچہ ہونا چاہیے تو ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو یار ہنڈر نہیں تو سیونٹی سیونٹی فائیو ڈالر جو ہے وہ پر ڈے کا مگر بہتر ہی ہے کہ ہنڈر ڈالر پر ڈے کا جب آپ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی ہے پیٹرول مہنگا ہے وہاں پر تو اس کے حوالے سے کچھ ہنڈر ڈالر ہم کہتے ہیں کہ آپ یورپ جاتے ہیں تو ہنڈر ڈالر پر ڈے آپ کے پاس ہونا چاہیے خرچے کا آپ کتنے دن کے لیے چاہ رہے ہیں وہ سارا آپ کا پلان ہوتا ہے باقی جب ایران اور ٹرگی ایران تو آپ کو بہت ہی چیف پڑتا ہے یعنی آپ کو پاکستان سے بھی چیف پڑے گا کھانے پینے میں پیٹرول میں کھانے پینے میں رہائش میں آپ کو بہت سستا پڑے گا آخر میں بتا دیں ستائیس مبالک گھوم چکے ہیں انڈیا کا ایکسپیرینس کیسا رہا کئی ایسے لوگ ہیں جو انڈیا جانا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے کافی آسان تھا بھی میرے خیال سے آپ نے بتایا بھی تھا انٹیویو سے پہلے کہ آپ دوبارہ جانے والے ہیں تو یہ ایکسپیرینس کیسا اور میری خواہش تھی کہ ہمارے جو پڑوسی ملکیں اس میں ہمارا وزٹ ہوتا ہے یا سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیں تو اس میں یہ تک ہے اس وقت کارنے کی ان چیزوں کی مجھے بہت زیادہ انفرمیشن اس وقت نہیں تھی تو میں یہاں سے گیا لاہور اپنی گاڑی لے کر کراچی سے اور میں نے لاہور میں گاڑی پارک کیا اور پھر ایک زمانے میں آپ نے کہتا ہے فرینشپ یا دوستی بس چلتی تھی تو اس بس میں پھر میں نے فیملی کے ساتھ ٹراویل کر کے اور پھر میں ڈیلی کیا اور ڈیلی سے پھر وہاں پر گاڑی رینٹ لے کے جن جن شہروں کے ویزے میرے پاس تھے آگرے کا مراد آباد یا اور جو شہروں کے میں ویزے میرے پاس تھے تو وہ میں نے ٹراویل کیا اور تک کہ میں نے تیس چوبیزن کے ٹرپتا اور بہت ہی شاندار بہت مزیدار ٹرپتا لوگوں نے بڑا ویلکم کیا بورڈر پہ بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں ڈیل کیا کیونکہ طرح پتہ وہ کنٹری ٹو کنٹری معاملات تھے تو اچھا آہ مطلب وہ آہ ایکسپیزنس رہا ہمارا کافی مزہ آیا اور اب جو ہم آہ امید کر رہے ہیں کیونکہ اب جو گورنمنٹ آئی ہے وہ کافی فرینڈلی ہے آہ تو ابھی کچھ ان کے سب سے پہلے تو آئے بات ہے تجارتی معاملات بہتر ہوں گے اس کے بعد پہ ٹورزم سیکنڈ نمبر پہ آئے تو ہم امید کرتے ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ہمارے معاملات ہمارے پڑوسی ملکوں سے اچھے ہوں اور ہم جو ہیں اسی طرح جس طرح یورپین پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا جاتے ہیں تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم کیونکہ برابر ہیں تو ہمارا پہلے حق ہے کہ ہم اپنے پڑوسکیاں جائیں تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم بھی یہاں سے وہاں جائیں اور وہاں سے بھی لوگ گاڑیاں ہیں یا بائیکیں لے کے یہاں پر آئیں اور ایک اچھا کلچرل ایکسچینج ہوگا اور پیپل ٹو پیپل اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت جو ہے کافی خوش آئین ہوگا خورم سعید خان کا سفر ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا ستائیس ممالک سے آگے بھی ان کا ویجن ہے کہ یہ ستائیس ممالک سے زیادہ سفر کریں لیکن اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سارا سفر جو ہے جو آئندہ آنے والا ہے وہ بائیک یا گائیڈی پے کرنے والے ہیں اور ان کا ٹرائیول انٹرنیشنل ٹرائیول گروپ بھی ہے جو کہ یہ سفر کرے گا ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں تو پہلے پروسیجرز اور ساری چیزیں کمپلیٹ کریں اس کے بعد آپ جو ہے وہ دیگر کنٹریز کر سکتے ہیں لگتا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں مزید آپ کو دیگر انٹرسٹنگ ویڈیوز سے اپ ڈیٹ کریں گے دیکھتے رہے نیو ڈیچٹر